اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں پیجن پرینڈڈ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ راجہ شکر سردار میں نے کہا کہ آپ کو کبوتر دکھاتے ہیں آج میں نے فرس ٹائم پہلی دفعہ باہر نکالی ہے یہ دیکھیں ان میں سے تین چار میرے لے ہوئے ہیں تقریباً اٹھارہ سے بیس کبوتر میں نے آج نئے بار چھوڑے ہیں نئے ثابت ہوئے ہیں یہ پرپٹی دیئے ہوئی تھی میں نے روپ بہت زیادہ ہے رات کو بارش ہوئی کہ میں نے کہا آج موسم اچھا ہے تو بہر نکالتے ہیں یہ اب بہر نکالے ہیں بہر میں چھوڑتا گیا ہوں پتہ نہیں اب گاب بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ نہیں پتہ یہ کہتے ہیں یہ نیک بوتر ہے میرے یہ سارے کچھ نے مجھے پکڑائی نہیں دی وہ پنجرے کے اپر پہلے ہی چڑ گئے تھے یہ تو میں تقریباً پندرہ بیس اوہر چھوڑتا ہوں یہ سارے میرے نیوک بوتر باہر بٹھے ہوئے ہیں یہ ہی لے ہوئے ہیں جو نیچے اترے ہیں یہ بٹھا ایک نہیں ہے میرا یہ بوتر جو ہے ہلا ہوئے ہیں ایک یہ ہلا ہوئے ہیں یہ نیو ہے بٹھا یہ ابھی اوپر چڑھا ساں یہ نیچی بہنگی ہے طبیعت بھی میری بہت خراب تھی بہت چھوڑ کے بٹھا دے گی ان کو لوگ پر بانتے ہیں کوئی پینے لگا کے چھوڑتے ہیں میں نے یہ ٹرکیں استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی بھی پینے شینے نہیں لگائی اسی طرح کو کتروں کو بہت چھوڑتا ہوں جس نے ہلنا ہوتا ہے وہ ایک دن میں ہل جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بکلی بچیا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے نیٹ پر کہتے ہیں کہ بکلی بیٹھ سکتا ہے وہ بکلی بیٹھ سکتا ہے تو یہ اتنے بڑے کے بھٹر ہے یہ کیوں نہیں گھر بیٹھ سکتا اسی لیے میں نے ان کو پر نہیں بانتا کہ اگر کسی کے ہلے ہوئے ہوئے تو چلے جائیں گے ایسے ان کو کھلانے کا کیا خائدہ ہوں یہ ہی لینا تو یہ دیکھیں آج میں نے کتنے بائیں نکالے ہو رہے ہیں وہ پنجرے کے اوپر بھی بیٹھے ہو رہے ہیں یہاں پہ کوے بہت ہے کوے نہ ہو تو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے وہ کواہ آتا ہے تو یہ سب کو اڑھا دے گا بیٹھ جائے گا کواہ آ کے کیونکہ پنجرے کی آئٹ بہت ہے میں ان سے بڑھاتا ہوں کبوں سے کبیں بیٹھتے بھی ادھر ٹانڈ کے اوپر نہیں بیٹھتے تو پنجرے کے اوپر آنکھ وہ جو کھڑکی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر یہ سارے کو بتر گئے ہیں ابھی چار پانچ کے اوڑ گئے تھے یہ ہے کہ نئے اوڑے تھے سارے بیٹھ گئے ہیں یہ باقی ابھی میں نے بند گئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ابھی ان کو نہیں نکالوں گا نکالنے تھے میں نے ابھی چیک کی ہیں تو سب جاڑوں میں لگے ہوئے پار گرے ہوئے ہیں تو میں نے کہا نہیں یہ وارہ نہیں کھاتا ان کو بہر دوسر لگتی ہے جاڑوں میں کبتر ہو تو اچھے سے اچھا کبتر ہلا ہوا کبتر بھی اسمان چلا جائے واپس نہیں آتا تو لازہ جاڑوں میں نہ ہو تو کبتر تب باہر نکالا کریں یہ میں نے اب نئے باہر نکالے ہم میں ان کو چھڑتا نہیں یہ بیٹھے رہیں گے اپنی مرضی سے اوپر نیچے ہوتے رہیں گے ان کو گھر کا پتہ چل جائے گا دو تین دن میں ان کو بٹھاؤں گا چار دن اس کے بعد میں ان کو آشتہ آشتہ اڑانا شروع کروں گا انشاءاللہ یہ ایک بھی نہیں جائے گا یہ دیکھیں یہ سارے آج میں نے نیو کبتر باہر نکالے پہلے دوہر نکالے یہ میری ہے میں آپ کو دور سے دکھاتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ میری چھاتا ہے یہ میری چھاتا ہے یہ بلکل یہ میری چھاتا ہے وہ کبتروں کا شوق نہیں کرتا وہ کبھی نکالتا نہیں ہے پکڑ کے بیچتا ہے سیل کرتا ہے اور آنے کا اس کو شوق نہیں یہ دیکھیں آج میں نے اپنے کبتر باہر نکالے ہوئے ہیں یہ آپ کو دور سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میری چھاتا ہے یہ میری چھاتا ہے یہ بھی ہوئے اس کا چھاتا میری کافی آئیٹ پہ ہے یہ کیا ہے وہ ترباز جہاں پہ بہت ہیں جگہ جگہ پہ پنیرے لگے ہوئے ہیں یہ پنیرے لگے ہوئے ہیں یہ پنیرے لگے ہوئے ہیں یہ نظر آتے ہیں آپ سے یہ یہ اگر یہ چاہتا ہے اب انہوں نے کھولے ہیں نا کوئی نے کوئی بینٹے لیٹ با داؤں گا دیکھوں گا ان کو کوئی نے کسی اور کا بھی بیٹھا ہوتا ہے اچھا ہو تو اندر کر لیتا ہوں نہ ہو تو اڑا دیتا ہوں وہاں سے چونکہ میرے پاس آگئی یہ آرےڈی بوٹ کو گھتر ہے کاغی کو گھتر ہے تو بچے کر کے کیا کرنے ہیں یہ دیکھیں باہر کتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ آئی نیو کو گھتر ہے میں نے سارے باہر نکالے ہیں یہ دیکھیں یہ شکری والا بھی باہر نکالا ہوئے ہیں یہ پیور وائٹ ایسٹی ہے اوکے فرینڈز ویڈیو دنبی ہو گئی ہے تو اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی کوئی دبائیے گا انشاءاللہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو دکھائیں گے آج یہ نیکہ کبوتر کھولیں تو آپ کو بھی دکھا دیں اوکے فرینڈز اللہ پیش